اگر ای وی ایم رہی تو بی جے پی جیتے گی اور اگر بی جے پی جیتی تو دو ہزار چوبیس کے بعد اس دیش میں کوئی چناب نہیں ہوگا اور ایک سال کے اندر اندر کیونکہ دو ہزار پچیس میں آرہ سے اس کے سو سال ہوں گے ہندو راست ڈکلیر کیا جائے گا اور اس سمیں جو استطیق دیش کی ہوگی آپ ابھی کلپنا پر نہیں کر سکتے روح کانپ جائے گا یا لوگ نہیں کہہ رہے وہ چند بھکت جو ہیں جو اند بھکت ہیں یا آئی ٹی سیل کے تنخیہ کیڑے ہیں وہ سب اس سب باتوں کو کہتے ہیں کہ بھئی ہندو راست کی استاپنا ہونی چیئے اس دیش میں ہندو راست کی استاپنا نہیں ہونی چیئے اور کبھی ہوگی بھی نہیں آپ نے کبھی دیکھا کہ رام نبی کی جو یاترہ ہے آپ انہی علاقوں میں سے نکل کے لے جانا چاہتے ہیں جو مسلم علاقے ہیں کیوں کیا کاران ہے ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوتا تھا اور آپ ان کو لے کر چلتے ہیں تو آپ ہتھیار لے کر چلتے ہیں سکھوں کے علاقہ کسی دھرم کے ماننے والوں کو یہ ادھکار نہیں ہے کہ اپنے کسی ساماجی کی ادھار میں وہ ہتھیار لے کر چلیں بی جے پی ای وی ایم کی وجہ سے ہی جیت کے آ رہی ہے انتہ بی جے پی جیت نہیں سکتی ہے میں اس بات کو بار بار کہتا ہوں اور پورے وشواس کے ساتھ اب بھی آپ کے چینل پر کہہ رہا ہوں جس دن ای وی ایم ہٹ جائے گی اور بیلٹ پیپر سے بھارت میں چناب ہو جائے گا تو لوگ سبھا کے چناو میں چالیس سے زیادہ سیٹیں بی جے پی نہیں حاصل کر پائے گی اور یہاں تک میں کہتا ہوں کہ ایک سیٹ پر ایک نہیں ایک ایک ہزار موڈی بٹھا دیجئے موڈی مینز پردان منتری نرندر موڈی انہیں بٹھا دیجئے تب بھی چالیس سے زیادہ سیٹ جیت نہیں پائیں گے حقیقت یہ ہے اب رہی بات یہ کہ آپ وپکش جو کہہ رہے ہیں کہ وپکش اگر چاہے کیا وپکش اتنا مجبوط ہے وپکش ہمیشہ مجبوط ہوتا ہے بشرتے وہ اپنی طاقت کو سمجھے اسے اپنی شکتی کا احساس ہو تو ابھی ہو کیا رہا ہے نہ جانے کیوں دیش میں جو وپکش ہے وہ ای وی ایم کی بات کر ہی نہیں رہا آپ تو کہہ رہے کہ وپکش اٹھاتا ہے کہاں اٹھا رہا ہے جب بھی الیکشنز آتے ہیں سر جب تو یہ مدہ بار بار اٹھی جاتے ہیں اس کے بعد بشک تھنڈا پڑ جاتا ہے اس کا مطلب کیا ہے بھائی الیکشن آئے الیکشن ہو گئے جس دن پولنگ ہوتا ہے اس دن آپ کو ای وی ایم کی گھڑ بڑیاں نظر آتی ہیں اور آپ آواز اٹھاتے ہیں اس سے کیا لینا دینا ہے جب ویکتی ختم ہو جاتا ہے تب اسے دوائی دینی چاہیے یا جب وہ بیمار ہے بلکہ اور اس سے بھی آگے ایسی ویبستہ بنانی چاہیے کہ وہ بیماری ہی اس کے پاس نہ آئے کہتے نہیں کہتے ہیں ایسا ماحول مانانا چاہیے تو وپکش کو پوری ایمانداری کے ساتھ سنگٹھت ہو کر ایکتر ہو کر اس سرکار کے خلاف مجبوطی سے لڑنا چاہیے تاکہ ای وی ایم کو ہٹایا جا سکے اور اس کے لئے بہت زیادہ بڑی بات نہیں ہے وپکش اگر ایمانداری سے چاہے گا جس دن یہ ای وی ایم ایک ہپتے میں ہٹ جائے گی اس سے زیادہ کی وہ نہیں ہے اسے کرنا یہ ہے کہ سارا وپکش اکھٹا ہو کے استفادے اور پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دے کر بیٹ جائے آپ دیکھیں تماشے کیا ہوتے جرہ در میں لیکن پتہ نہیں کیوں وپکش بولتا بھی نہیں ہے اور جب چناب ہو تب بولو تب اس کا کوئی ارث نہیں ہے کوئی فرق نہیں پڑتا جنگ میں آپ یہ سوچیں کہ آپ کو کوئی گھاو نہیں آئے گا گھاو نہیں لگے گا چوٹ نہیں لگے گی آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا ایسا ہوتا نہیں ہے جنگ تو جنگ ہے اور یہ بھی ایک جنگ ہے یہ بھی ایک لڑائی ہے اور اس لڑائی میں جس طرح سے مانا آپ کہہ رہے ہیں کہ رہول گاندی کے ساتھ ہو گیا کہ ان کی بات نہیں مانی گئی لوگ سوا سے ان کے دوارہ جو سوال اٹھائے گے وہ پوری پروسیڈنگ سے ہی لوگ سوا کی پروسیڈنگ سے وہ ساری چیزیں ہٹا دیں گے ٹھیک ہے اور ایک فیصلہ آیا اس فیصلے کے تحت ان کے دو سال کے سجدہ ہوئے اور ان کے سجد ستہ چلے گئے یہ اپنی جگہ ٹھیک ہے لیکن کیا اس سے جیون کا انتھ ہو جاتا ہے سنگھرش کا انتھ ہو جاتا ہے وہ لڑائی جو دیش کے سمویدان اور لوگتنٹر کو بچانے والی ہے جو جنہت میں شاہ سب سے بڑی لڑائی ہے وہ بند ہو جاتی ہے کیا یہ بند ہو جانی چاہیے نہیں نا وہ تو چلتی رہنی چاہیے انوورت چلتی رہنی چاہیے اور چلے گی تبھی اس میں سفلتہ ملے گی اور تبھی ای وی ایم ہٹے گی اور جس دن ای وی ایم ہٹے گی اس دن بھارت کا سمویدان بھارت کا لوگتنٹر سرکشت ہوگا سنرکشت ہوگا تبھی شاد لوگوں کو اپنے ادھیکار کچھ مل پائیں انتہ بیچے پہ جس طرح سے کنڈلی مار کے بیٹھی ہے اور اتنے وشوات کے ساتھ دیش کی جنتہ جبکہ ان کے ساتھ مانی ہے بابزود اس کے ان کے وشوات کے ساتھ پردان مطری کہہ رہے ہیں کہ ہماری اتنی سیٹے آئیں گے ہماری اتنی سیٹے آئیں گے اپنے دیکھا شاد انہوں نے کہا بھی ہے کہ ساڑھے تین سو سیٹے آئیں گے گرہ منطری نہیں تو یہ سرپ ای وی ایم کی وجہ سے ان کا وشوات اور کچھ مطلب نہیں ہے دیکھیں جن پردیشوں کی آپ بات کر رہے ہیں مانا ان پردیشوں میں بی جے پی نہیں بھی ہے آج کی تارک میں مشکل سے چودھے پندھے تیرے یا چودھے راجے ہیں جن میں بی جے پی اور بی جے پی کے سمرتھت جو سنگٹھن ہیں یا یوں پارٹیاں ہیں ان کی سرکار ہیں چودھے پندھے اس سے زیادہ نہیں ہیں اور اگر سیدھے سیدھے بی جے پی بات کرو تو شاہد دسیہ گیارے میں ہی ان کی سرکار ہیں بس اتنا ہی ہے راجوں میں اس کی سرکار نہ ہو کیا فرق پڑ جائے گا آپ سوچیں سارے لوگ جنتہ بھی سوچیں کیا فرق پڑ جائے گا کچھ نہیں فرق پڑے گا کرناٹک میں جو سر الیکشنز ہوں گے ان سے فرق نہیں پڑے گا کرناٹک میں جو چناب ہوں گے اگر اس میں بی جے پی ہار بھی جائے گی تو بی جے پی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا پہلے بھی آپ نے دیکھا نشیط روح سے کانگریس پہ اثر پڑے گا ویپکش پہ اثر پڑے گا اگر ہارتے ہیں تو پہلے بھی آپ نے دیکھا کانگریس اور جے ڈی ایس وہاں پر جیتے تھے لیکن کس طرح سے سو سو کروڑ میں خریدے گئے ویدھائک اور ان ویدھائکوں کو توڑ کے سرکار گرائی گئے اور بی جے پی کی سرکار بنائی گئی تو بی جے پی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا دیش کو جس طرح سے نرند موڈی شاشن میں لوٹا گیا ہے اس کے بعد اتنا پیسہ ان کے پاس میں ہے کہ کسی کو بھی ایم ایل اے کو کسی بھی ایم پی کو سو دو سو کروڑ روپے میں خریدنا ہوں ان کے لئے کوئی بڑی بات نہیں اور اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے اب تو ای ڈی لگا دو بس پیچھے تو پیسے بھی نہیں دینے پڑتے بینہ پیسے کے ہی کام ہو جاتا ہے سی بی آئی لگا دو بینہ پیسے کے ہی کام ہو جاتا ہے سو اور یہ سب کیسے ہے ای ڈی کا استعمال کیسے کر پا رہی ہے بی جے بی سی بی آئی کے استعمال انگرم ڈیکس کا استعمال کیسے کر پا رہی ہے کیونکہ سینٹر میں ہے اگر سینٹر میں نہیں ہوتی میں پھر کہہ رہا ہوں اگر سینٹر میں نہیں ہوتی اور راججوں میں ہوتی کیول بی جے بی تو کیا یہ سب کر پاتی جو یہ سب کر رہے ہیں نہیں ہو پاتا کیونکہ طاقت کہاں ہے سب سے زیادہ وہ سینٹر میں ہے سینٹر میں وہ گڑ بڑی کرنے کے لئے کچھ بھی کریں گے کسی بھی حد تک جائیں گے اور میں بتا رہا ہوں اس دیش کے لئے دوہجار چوبیس کا جو آنے والا چناب ہے یہ نہ کہ ولی اس دیش کے لئے زندگی اور موت کا سوال ہے بلکہ بی جے پی کے لئے بھی اور سب ہی راجنیت اقدلوں کے لئے بھی زندگی اور موت کا سوال ہے ایسے کیوں کہہ رہا ہے میری سمجھ کے حساب سے میری آنکلن کے حساب سے دوہجار چوبیس کا چناب بھارت کے اب تک کے سب ہی چنابوں میں سب سے زیادے مہتوں اور سب سے زیادے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ گمبیر چناب یہ ہونے والا ہے اس چناب میں کچھ بھی ہو سکتا ہے بی جے پی ستہ پانے کے لئے کسی بھی حد تک جا سکتی ہے چاہے کتنے ہی نتاؤں کو مطلب اٹھوا کے جیل میں بند کروانا پڑے جھوٹی اے پھائی آر کروانی پڑے ہیں چاہے کچھ بھی اسے استعمال کرنا پڑے ای وی ایم تو کرے گی ہی کرے گی وہ اگر نہیں ہٹتی ہے تو وہ ستہ میں آنے کے لئے اس میں الیکشن میں کچھ بھی کرے گی ای وی ایم کا ہٹنا بہت ضرور ہے میں آپ کو پورے وشواس کے ساتھ کہا سکتا ہوں ای وی ایم نہیں ہٹے گی تو آپ بی جے پی کو نہیں ہٹا سکتے ہیں کیونکہ بی جے پی جس لکشہ کو لے کر چل رہی ہے اس لکشہ کو پانے کے لئے دو ہزار چوبیس کے چناب میں وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو کسی بھی حد تک جائے گی اس کو جیتنے کے لئے اور یہ بھی آپ لکھ لینا کہ دو ہزار چوبیس کا چناب اگر ای وی ایم رہی تو بی جے پی جیتے گی اور اگر بی جے پی جیتی تو دو ہزار چوبیس کے بعد اس دیش میں کوئی چناب نہیں ہوگا نہ کسی راجے میں چناب ہوگا نہ ہی کیندر میں چناب ہوگا اس دیش میں راستانتر ڈکلیر ہوگا مودی راجہ بنے گا اور اس کے بعد دیش گرہید کی آگ میں جھوکا جائے گا آپ دیکھنا تماشا یہی سب کچھ ہوگا ملاب سیدھے سیدھے بول رہے ہیں لوگ تنتر خطرے میں لوگ تنتر خطرے میں نہیں ہیں لوگ تنتر دو ہزار چوبیس میں اگر بی جے پی جیتی ہے تو آپ سمجھیں ختم ہو جائے گا اور ایک سال کے اندر اندر کیونکہ دو ہزار پچیس میں آرہ سس کے سو سال ہوں گے ہندو راست ڈکلیر کیا جائے گا اور اس سمیں جو اس ستی دیش کی ہوگی آپ ابھی کلپنا پہ نہیں کر سکتے روح کانپ جائے گی لوگوں کی اگر اس کی تھوڑی سی بھی کلپنا لوگ کر پائے دو ہزار پچیس میں یا لوگ نہیں کہہ رہے وہ چند بھکت جو ہیں جو اند بھکت ہیں یا آئی ٹی سیل کے تنکھئیہ کیڑے ہیں وہ سب اس سب باتوں کو کہتے ہیں کہ بھئی ہندو راست کی استاپنا ہونی چیئے اس دیش میں ہندو راست کی استاپنا نہیں ہونی چیئے اور کبھی ہوگی بھی نہیں اگر لوگ سمجھ جائیں تو کیونکہ یہ دیش دھرم پیکش دیش ہے یہاں سبھی دھرموں کے لوگ رہتے ہیں یا ہندو بھی رہتے ہیں مسلم بھی جین بھی بود بھی اسائی بھی پارسی بھی سکھ بھی سبھی طرح کے لوگ رہتے ہیں سبھی کا دیش ہے یہ سبھی کو ملجل کے رہنا پڑے گا یہ یہ بھن بھن طرح کے پھونوں کا ایک گلدستہ ہے اس کی خوبصورتی اسی میں ہے دنیا میں ہم اسی لیے پسند کیے جاتے ہیں کہ بھارت بھن بھن طرح کے دھرموں کا ایک اسطحل ہے اور وہاں سب لوگ پیار سے رہنے چاہیے اس لیے ہم لوگ جانا جاتا ہے دنیا میں تو لیکن جو یہ سب لوگ ہیں ہندو وادی مان سکتا ہے یا یوں کہوں کہ جو دیش میں رسس کی مان سکتا کہ جو لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہندو راست یہ گھوشت ہو اچھے سچ کو سچ کہنے میں کیا دکت ہے اور ویسے بھی دیش میں جہاں بھی دنگے ہو رہے ہیں وہ دنگے باقاعدہ بی جے پی اور آر ایسس اور آر ایسس کے سنگٹھنوں دوارہ ہی کرائے جا رہے ہیں اور کس کے دوارہ کرائے جا رہے ہیں آپ نے کبھی دیکھا کہ رام نمی کی جو یاترہ ہے آپ انہی علاقوں میں سے نکل کے لے جانا چاہتے ہیں جو مسلم علاقے ہیں کیوں کیا کاران ہے ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوتا تھا یہ دیش میں ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا اور آپ ان کو لے کر چلتے ہیں تو آپ ہتھیار لے کر چلتے ہیں سکھوں کے علاقہ کسی دھرم کے ماننے والوں کو یہ ادھکار نہیں ہے کہ اپنے کسی ساماجی کی ادھار میں قصم میں وہ ہتھیار لے کر چلیں اگر لے کر چلیں ہیں تو یہ اپراد ہے آم سیکٹ کے انترگت ششترکان ان کے انترگت وہ ان کو عرص کر کے ان کے خلاف افیار کرے کہ عرص کر کے جیل بھیجنا چاہیے کرتی ہے پولس نہیں پولس کے سندکشن میں ہی سارا سب کچھ ہوتا ہے کیوں ہوتا کیونکہ سرکار ان کی ہے کے اندر میں ان کی سرکار ہے جہاں جہاں ان کے راجیوں میں سرکار ہے وہاں یہ سب ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس کو دیکھ کر تو بالکل نہیں لگتا کی ایسا ہو پائے گا لیکن ہمیں اپنے اوپر وشواس ہے ہم اس لڑائی کو جس طرح سے لڑ رہے ہیں اور آنے والے سامنے میں اس لڑائی کو اور تیج ہم جس طرح سے پلاننگ ہم کر رہے ہیں ہمیں نشی طور پر سے وشواس ہے کہ یہ جو ویدھان سبہ چناب ہوں گے تین راجیوں میں کم سے کم راجستان مدھے پردش اور اس کے بعد جو لوگ سبہ چناب ہوگا اس سے پہلے ہم ای وی ایم کو ہٹوانے میں سکشم ہو جائیں گے تو مجھے اتنا وشواس ہے باقی دیکھتے ہیں کیا اس ستی ہے سنگھرشم کری رہے ہیں ہاں آپ کے مادنم سے نویدن کرتا ہوں کہ ویپکچ کے لوگ اگر کوئی بھی سن رہے ہوں تو اس بات پر گمبیرتا سے سوچیں کہ اگر ای وی ایم رہے گی تو تم چاہے جو کر لو تم بی جے پی کو نہیں ہڑا پاؤ گے اور اگر ای وی ایم ہٹ گئی تو یہ پکی بات ہے کہ بی جے پی اس کے بعد کبھی آنی بھی نہیں ہے سبتہ میں اور یہی دیش کے لیے ہت کر بھی ہوگا یہی لابکاری ہے دیش کے لیے تو ویپکچ کو سوچنا چاہیے اکھٹے ہو کے پوری طاقت کے ساتھ میں استیفہ دو دھرنا دھر کے دیکھے بیٹھ جاؤ سنسرت کے سامنے کہ جب تک ای وی ایم